بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستے ایک نئی وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس وڈیو کے درم آپ کو ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں نیشنل اسمبلی کی جوبز کے بارے میں قومی اسمبلی کی جانب سے جوبز کے انوسمنٹ کر دی گئی ہے وہ تمام پاکستانی جنہیں کے پاس تعلیم میڈل ہے یا آپ نے ایف اے پاس کیا ہوا ہے یا بیچلر آپ کے پاس ڈگری ہے یا ماسٹرک ڈگری ہے تو آپ ان جوبز کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں ان جوبز کے لئے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے فارم کو آپ نے کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے آپ نے جمع کہاں پہ کروانا ہے تمام طرح تفصیلات اس وڈیو کے اندر آپ کو سٹیپ بے سٹیپ فرام کی جائیں گی تو چلتے ہیں وڈیو کے تفصیل کے جانب سب سے پہلے دوستو آپ نے کام یہ کرنا ہے آپ نے گوگل کو اپن کرنا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے فوری نوکری ٹھیک ہے میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں یہ فوری نوکری میں نے لکھا اور آپ کے سامنے آپ کو اوپر لکھا ونظر آ رہا ہوگا فوری نوکری لکھنے کے بعد سب سے پہلے نمبر پہ آپ کو لکھا ونظر آ رہا ہے فوری نوکری.com آپ نے اس کو پر کلک کرنا ہے جیسے دوستو اس کو پر آپ کو لکھ کریں گے تو آپ کے سامنے ویبسٹ اوپن ہو جائے گی یہاں سب سے پہلے نمبر پہ آپ کو لکھا ونظر آ رہا ہے نیشنل اسمبلی سیکریٹری ایڈ جوبز نیو ایڈویٹائزمنٹ آپ نے اس کو پر کلک کرنے رہے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو آپ نے گورنمنٹ جوبز کو پر کلک کرنا ہوگا جتنی بھی گورنمنٹ کے جوبز اس ویب سیٹ کو پر پڑی ہوئی ہیں وہ ساری کے ساری آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گی تو سب سے پہلے نمبر پہ یہاں پہ بھی آپ کو لکھا ہونا زیر آرہا نیشنل اسمبلی سیکریٹری ایڈ جوبز آپ نے اس کو پر کلک کرنا ہے جیسے اس کو پر آپ کلک کریں گے تمام طرح انفرمیشن آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی یہاں پہ بیسیک ٹوڈیل سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ارگنیزیشنی کی نام کے بات کریں تو نیشنل اسمبلی کے جانب سے اسلام آباد کے جانب سے جوبز کا نوسمیٹ کی گئی ہے ایڈوکیشنی کے بات کریں تو مدرس لے کریں مسٹر تک ہے پبلیش جیٹ کے بات کریں تو آج جوبز کا نوسمیٹ کی گئی ہے آخری تاریخ کے بات کریں تو بیس تاریخ اس کی آخری ہے آپ نے بیس تاریخ سے پہلے پلے اپلائی کر لینا ہے نمبر پوشٹ کے بات کریں تو گیارہ جوب اس وقت آویلیبل ہے جوب ٹائمی کے بات کریں تو یہ گورنرمیٹ جوب ہے سیلری کے بات کریں تو یہ آپ کے ایکسپریئنس کے اوپر ہوگا ٹھیک ہے کون سی کٹیگری میں آپ اپلائی کرتے ہیں اب دو سے نیچے آپ کو ایک سکیجل دے دیا گیا ہے آپ اس سکیجل کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اکونٹوٹ افسر کے جوب آویلیبل ہے اور آپ اس اس لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس بیچلر کے ڈگری ہونے چاہیے یہ ایک آسابی اس کی خالی ہے اس کے بعد دوستو تیسری نمبر پر ڈیٹری اپنیٹر کے جوب آویلیبل ہے آئیسی ایس اگر آپ کے پاس موجود ہے ڈگری تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں چار آسابی اس کی خالی ہے اس کے بعد پرو فریکار کی اس وقت ایک جوب آویلیبل ہے گریجویشن کی بنیاد میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد نائب کا حصد کہ دوستو جو اب اویل ایمل ہے اگر آپ نے میڈل پاس کیا ہوا ہے تو آپ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں تیرہ سامیہ اس کی خالی ہے یہاں بھی دوستو آپ کو انویٹائزمیٹ کا اشتہار دیا ہوا ہے نیچے آپ کو یہ فارم نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس فارم کو یہاں سے کوپی کرنا ہے اور اس کو اپنے شتری کے ساتھ پور کرنا ہے پور کرنے کے بعد یہ ایڈریس آپ کو پر دیا ہوا ہے اس ایڈریس کے اوپر آپ نے اپنے سی وی کو آخری طریق سے پہلے پہلے جبان کروا دینا ہے اگر آپ ایڈویٹائزمیٹ کے اشتہار کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ نے سیمبل اس کو تھوڑے سا زوم کر لینا ہے اور زوم کرنے کے بعد تمام در تفصیلات آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ایڈویٹائزمیٹ کے اشتہار کو پر بھی جتنی بھی ریفارمیشن آپ کو یہاں پہ بتا دی گئی ہے یہ ساری ایڈویٹائزمیٹ کے اشتہار کو پر لکھی ہوئی ہے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں امید کرتا ہو یہ ویڈیو آپ کو پسند نہیں ہوگی اس طرح کے مزید اچھے شیف ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں